اگر وہ پچھلے بارہ سال سے جیل میں بھی ہیں اس کے خلاف ایوڈینز بھی آیا اسی کے باری گارڈوں نے انکشاب کیا ہے کہ عدالت اہلہ میں اس نے قتل کیا ہے اس نے ایک ہی نہیں دو سو چھتیس جبکہ ایز لیشٹ ریکارڈ کے مطابق اس نے دو سو چھتیس کیا اگر دو سو چھتیس میں دو سو چھتیس کو ڈیڈ باری ملا ہے میری والد کا آج تک ڈیڈ باری نہیں ملا ہے کہ جہاں تک کی میں نے اس کا اجتماعی قبر بھی خود کر رکھا ہے وہ بھی مائد کے انتظار میں آج تک سرکار نے جو بھی سرکار یہاں پہ آیا چاہے انسی آیا پی ڈی پی آیا گھانگریس آیا جو بھی ہیں انہوں نے آج کوئی نکھا لے ان کو انہوں نے بنایا سیاسی مدا ہے ہم نے پاپا کشتواری کو گیرپتار کیا کل کوئی اسمبلی الیکشن اس میں بولے گا ہم نے گیرپتار کیا ہے اور سزا کسی گورنمنٹ نے آج تک نہیں دیا ہے وہ کہاں کا انصاف ہے آج کے دن پورا ورلڈ بنا رہا ہے ٹارچرڈی مگر آج کے دن انڈیا بھی مانتا ہے ٹارچرڈی مگر کیا یہاں پہ کیا شسٹم ہے ہم نے اس کو ٹارچرڈی بولے گا یا سی آڈی یہ مدرز جے ہم کہہ رہا ہے کشمیر میں یہ مدرز جے یہ کوئی ٹارچرڈی نہیں ہے اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے میری ڈیمانڈ ہے مجھے باپ کی ڈیڈ باری ملنا چاہے اور باپا کشتواری کو سزا ملنا چاہے وہ سزا جو اس کا حق بنتا ہے اور جو میری والد کا جو ڈیڈ باری ہے وہ ریکاور ہونا چاہے وہ تبیہ ریکاور ہو جائے گا جب میں نے ایک کیسو چھپن قبر کو ریکارمنیشن سٹیٹ ہیمارائیٹ کمشن میں کروایا پھر اس کے بعد میں ہائی کورٹ میں لیا ہے ہائی کورٹ میں ابھی تک آج تک سٹیٹ گورمیٹ نے رپلائی نہیں بڑا اس میں یہی لکھا ہے کہ پہلے فرصت میں پہلے مگر ان کو ڈینیٹ ٹیسٹ ہونے تب ہی لگے گا نا پتہ ڈینیٹ ٹیسٹ کر کے یہ میری والد کس قبر میں ہے میں اس میں اٹھا کر اپنے علاقی گاؤں میں اپنے قبر میں سپردکھا کروں گا